اسلام علیکم کیسے ہی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں شرک نہیں ہوں آپ سے رمضان سپیشل چکن بریٹ پاکٹس یہ وہ سنیکس ہیں جو کہ اوپر سے بہت کریسپی ہیں اور اندر سے بہت زیادہ کریمی سے فلیور کے ساتھ بیسٹ ہیں یہ افتار کے لیے ٹی ٹائم کے لیے بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو ٹائم کو ضائع کیے بغیر بنانا شروع کرتے ہیں دو ٹیبل سپون جیتنا آئل لیا ہے یہاں پہ میں نے اور ساتھ ہی ون ٹی سپون چوب کیا ہوا لہسن اچھی طرح اس کو یہاں پہ سوٹے کر لینا ہے تقریبا بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے اور ساتھ ہی یہاں پہ شامل کرنا ہے چکن ایک کپ چکن ہے یہ میں بونلیس چکن کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو بونز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ بعد میں آپ نے علیہ دہ کر لینا ہے اب اس کو یہاں پہ ایک منٹ تک ایسے ہی آئل کے ساتھ بھون لینا ہے جب تک کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے اب یہاں پہ شامل کرنا ہے نمک ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو میڈیم لو فلیم پہ پکانا ہے جب تک کہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح نرم نہ ہو جائے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہمیں چکر آ دیتیوں کو پانی سارا ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن بھی ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے اور یہاں پہ اب میں شامل کروں گی پیاز بالکل بارک سے چوب کی ہوئی آدھی پیاز لی ہے اور اس طرح سے اس کو کٹ کر لی ہے ساتھی شملہ پیچ لمبائی کی رخ میں میں نے کٹ کر لی ہے اب پیاز اور شملہ میں شامل کرنے کے بعد بس کچھ سیکنڈز تک ہم نے ان کو مکس کرنا ہے اور اب میں شامل کروں گی یہاں پہ ٹاماتر ٹاماتر کی بیچ نکال لیے تھے اور پھر ایک ٹاماتر کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا ٹاماتر میں نے کچھ دیر بعد ہی شامل کی ہیں کیونکہ سبزیاں جو ہیں میں نے بہت زیادہ یہاں پہ نہیں پکانی ہلکی کرنچی ہی رکھنی ہے اب یہاں پہ میں شامل کروں گی ایک ٹیبل سپون سوئے ساوس اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور لاسٹ میں میں شامل کروں گی یہاں پہ ایک سلائس چیز کا مزریلا چیز ہے میرے پاس سلائس والی ہے تو وہ ڈال دیں دوستی ہے تو وہ ڈال دیں اور بس کچھ سیکنڈ تک ہم نے اس کو کور کرنا ہے جب تک کہ چیز جو ہے ملٹڈ آج ہے بس چیز ملٹ ہو چکی ہے اور ہمارے سٹفنگ جو ہے بہت زیادہ مزیدار سے تیار ہو چکی ہے یہ آپ کے سامنے چیز جو ہے بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیں اس کے بغیر بھی ہماری یہ سٹفنگ جو ہے بہت مزے کی بن کر تیار ہوگی تو بس یہاں پہ فلیم کو بند کرتے ہیں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اب یہاں پہ لیے ہیں میں نے بریڈ کے سلائس دو بریڈ کے سلائس لیے ہیں دونوں کے کنارے پہلے کٹ کر لیے ہیں کنارے میں نے دونوں کی کٹ کر لیے ہیں اب جو ہمارے دو سلائس ہیں ان کو اکٹھے اوپنی چاہیے رکھنا ہے اور دونوں کو اکٹھے رولنگ پن کے مدد سے بیل لینا ہے اب ایسا کیوں کر رہی ہوں تاکہ دونوں سلائس ہوئے ایک تو آپس میں جھوڑ جائیں اس طرح سکننگ سے وہ بالکل آپس میں جھوڑ جائیں گے اور پھر اس طرح کو کوئی سٹیل کا کٹر لے لیں تو یہ دو سلائس ان کو پہلے بیل لیا اور اب کٹ کر لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے کافی تین سا یہ سلائس ہوئے راؤنڈ میں ہمیں ملا ہے اس طرح سے چار سلائس میں نے تیار کر لیے ہیں اب پہلے دو اڈے لینے ہیں ان کو اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اب سب سے پہلے ایک راؤنڈ والا سلائس اٹھانا ہے اور اس کو ڈپ کرنا ہے انڈے میں اچھی طرح سے انڈہ لگا دیا اور پھر اس کے بعد اس کی کوٹنگ کرنی ہے تو یہاں پہ اس کو بریٹ کرنے سے کوٹ کر لیا ہے اس طرح سے میں نے سارے سلائس ہوئے بریٹ کرنے کے ساتھ کوٹ کر لیا ہے اب اگلا سٹیپ ان کو فرائی کرنے کا ہے فرائی کرنے کے لیے پین میں آئل جو ہے لو میڈیوم فلیم پہ پہلے میں نے گرم کر لیا ہے اور اس میں اب شامل کریں گے بریٹ کرنے لگے ہوئے ہمارے جو بریٹ کے سلائس ہیں میڈیوم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جب تک کہ یہ اوپر سے گولن کرسپی نہ ہو جائیں اب ان کے سائٹ کو چینج کرتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ جو بریڈ کے سلائس ہیں یہ پھولنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ بیسیکلی یہ دو سلائس ہیں جن کو ہم نے اکٹھے کر کے بیل لیا تھا اور پھر اس کو کوٹنگ کر کے فرائی کر رہے ہیں تو اب جو دو سلائس ہیں ان کے درمیان میں ائر جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح سے پھول رہے ہیں تو بس یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں اب ان کو میں آئل سے باہر نکالتی ہوں تو یہاں پھر آپ فائنل تیاری جو ہے ایک مزیدار سی سوس بنانے کی ہے سوس بنانے کے لیے میں نے مایونیز لی ہے تقریباً چار ٹیبل سپون جیتنی مایونیز لی ہے اور اس میں شامل کروں گی ون فورتھ ٹیسپون نمک ون فورتھ ٹیسپون کالی میچ کا پاوڈر دو ٹیبل سپون جیتنا کیچپ ایک ٹیبل سپون چلی سوس آدھا لیمن جس کا رس یہاں پہ نہیں چوڑ لینا ہے کچھ ڈرابس ہی لینے ہیں ہم نے لیمن جوز کے بس اب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے انسٹنٹ سے یہ سوس ہے بغیر چیز کے بغیر کریم کے تو بس یہ سوس تیار ہو چکی اب اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ کر لیتے ہیں ہماری فائنل تیاری اب سب سے پہلے ایک بریڈ کا سلائس لینا ہے ہمارا جو فرائی کیا ہوا ہے ابھی تک یہ پھولا ہوا ہے اب چھوری کے مندر سے ہم اس کو بلکل سینٹر سے کٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے دونوں سلائس کے جو درمیان والی جگہ ہے اس میں کیوں کہ ہیٹ کی وجہ سے ائر گئی ہے اور ایک پاکٹ سی تیار ہو گئی ہے تو بس اب اس پاکٹ کو ہم نے فل کرنا ہے سوس کے ساتھ فننگ کے ساتھ سب سے پہلے اس میں میں جو ہم نے انسٹنٹ سے سوس بنائی ہے وہ اس میں میں ڈال رہی ہوں دونوں ساتھ سے اس کو پھیلا لینے یہاں پہ میں رکھوں گی ایک سالات کا پتہ اور پھر میں اس میں فل کروں گی جو ہم نے مزیدار سی چکن کی فلنگ تیار کی ہے اور اسی سوس اوپر سے تو بس یہ ہے جی فائنل لک ہماری بہت ہی مزیدار سی بریٹ پاکٹس کی دوسری پاکٹ بھی پہلے اس کو فل کر لیتے ہیں پہلے جو سوس ہم نے بنائی ہے وہ لگانی ہے پھر اس میں بھرنی ہے فلنگ اور لاسٹ میں میں لگا دوں گی اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑے سی سوس تو اسی طریقے سے سارے جو سلائز ہیں ان کو کٹ کر کی ان کی پاکٹس کے اندر فلنگ بھر لینی ہے اور بہت ہی مزیدار قسم کے یہ کریسپی سے جو بریٹ پاکٹس ہیں تیار ہو چکے ہیں بیسٹ ہیں یہ افتار کے لیے ٹی ٹائم کے لیے آپ کے گھر میں کوئی سپیشل قسم کے گیسٹ آ رہے ہیں افتار پر تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں یقین کریں آپ کے گیسٹ حیران ہو جائیں گے تو بس یہاں پہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں آپ سے روکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں لوگ یاد روکی تکیو